ہجرت کا رستہ بھی دکھایا ہے اور ہجرت کے دوران واقعے میں اس کو بھی شوک کیا گیا ہے تو اس موڈل میں آپ کو ہجرت کے ذرا رستہ دکھا دوں میں آپ ذرا اس موڈل پر دیکھئے گئے تو دو لائٹس آن کی گئی ہیں یعنی آپ لوگوں کو دو رستہ شوک کیے گئے جو فرس لائٹ دکھائی جارہی ہے یہ آپ کو ایک نورمل رستے کی شوک کی جارہی ہے ایک عام رستے کو شوک کیا جارہے کہ جب اس زمانے میں لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے تھے زیادہ تر وہ یہ رستہ استعمال کرتے تھے کیونکہ اس وقت کا ایک سیدھا ایک عام رستہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے اپوزیٹ پر ایک اور رستہ شوک کیا گیا جو بالکل اسی کے اکس پہ تھا اپوزیٹ پہ تھا یہ جو رستہ تھا یہ نبی کریم نے یوز کیا ہے ہجرت کے لئے اس رستے سے نبی کریم مکہ سے مدینہ شرکی لی گئے تھے نبی نے عام رستہ چینج اس وجہ سے کیا کہ مشرقین لوگ نبی کو تلاش کر رہے تبک کرنا چاہ رہے تھے تو نبی کریم نے تبھی رستہ چینج کیا اور ہجرت کے لئے روانہ ہو گئے تو یہاں جب نبی کریم پہنچا تو ایک واقعہ ہوا امی مابد بن خزائی کا ایک بڑی عورت تھی نبی کے پاس اصلاح میں کھانا ختم ہو گیا تھا سفر میں تو یہاں خیمہ جب ان کا دیکھا رستے میں تو ان سے پاس یہ پوچھا ان سے کہ ہم آپ سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ پاس کھانے کا سمان بھی ختم ہو چکے تو اسی خیمے میں ایک بکری موجود تھی جو کہ بہت بیمار تھی تو جب نبی کریم کی نظر پڑی اس بکری پر نبی نے پوچھا کہ یہ دودھ دیتی گئے نہیں انہوں نے فرمایا تھا یہ بیمار ہے دودھ دے نہیں سکتی تو پھر نبی کریم نے اس کو اپنے پاس بلایا اللہ سے دعا فرما کہ مبارک ہا جب پھیرا گیا اس بکری پر تو وہیں پر ٹھیک ہوئی تو اس نے دودھ دینا شروع کیا تھا تو سفر میں ایک موجزہ ہوا اور جب تھوڑا سو نبی کریم آگے تشریف کے گئے تو ایک واقعہ اور ہوا یہ تاج اکنگر نے انہوں نے شوک کیا جہاں پر یہاں واقعہ ہوا تھا سراکہ بن مالک کا یہ جو سراکہ بن مالک تھا یہ نبی کریم کو پکڑنے کے لیے نبی کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا جب نبی کریم کے جب قریب پہنچا تھا تو جس گھوڑے پر یہ سوار تھا اس کو گھوڑا وہی زمین میں دھس گیا تھا تو دو پر دھتا تھا اس نے نکال لیا تھا جب تھرڈ ٹائم گھٹنوں تک چلا گیا اور کوشش کرتا تھا نکالنے کی تو نہیں نکال پایا تو سمجھ گیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا نبی کریم کو کچھ کہہ نہیں سکتا تو نبی سے کہا تھا کہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا مجھے یہاں سے جانے دیا نبی کہتے ہیں جانے سے پہلے بادہ میرے صحیح کرو کہ جب مکہ والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے تو تم سے باعدہ میں یہ کرتا ہوں کہ جب ایران کا ملک فتح ہوگا جو کیسوکسرہ کے تاج اور کنگن ہیں یہ تمہیں پینائے جائیں گے اس کی جگہ تو ان کو بشارت ملی تھی کیسوکسرہ کے تاج اور کنگن کی تو یہ عمر بھی خطاب کے زمانے میں ایران کا ملک فتح ہوا تھا کیسوکسرہ کے تاج اور کنگن جو سراکہ بن مالک تھا اس حقس کو پھر پینائے بھی دئیے گئے تھے اور اس وقت تک وہ شخص مسلمان بھی ہو چکا تھا اس کے بعد جو تھی پھر نبی کے لیے مدینہ شہر میں تشریف لے آئی تھی نبی نے جو مکہ سے مدینہ شہر کے لیے جو ہجرت فرمائی تھی یہ تقریباً دس سے بارہ دن میں فرمائی تھی یہ ہجرت کا آپ رستہ دیکھ رہے تھے رائٹ ہینڈ پر دیکھیں ہم نے والکنوز لاوہ کو شوک کیا ہوئی یہ لاوہ دکھائی گئے جن کی حصہ یہ ہے کہ نبی نے ان لاوہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے لیے چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان کے جو پہاڑ ہیں ان میں سے ایسے شدید لاوے نکلیں گے جن کو ملک شام کے لوگ دیکھ سکیں گے جب یہ لاوے نکلیں گے یعنی لاووں کی شدید اتنی ہوگی کہ سیریا اراغ اس کو دیکھے گا اتنی شدید سے اوچھے نکلیں گے یہ لاوے نکلیں ہیں 654 ہجری میں 654 ہجری میں لاوے نکل گئے اور ملک شام کے لوگوں نے اس کو دیکھ لی تو قیامت کی جو چھوٹی نشانی ہے اس میں سے ایک چھوٹی نشانی ظاہر ہو چکی آج سے تقریباً 800 سال پہ اور جب آپ لوگ سفر کے لیے جاتے ہیں مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ آ رہے تھے کچھ بلیک ماؤنٹنز کو دیکھتے ہیں یا کالے جلے پہاڑ کو دیکھ کر رہے تھے وہ اصل میں ہی نہیں لاوے گئے جل چوکے جن کے بارے میں نمی نشان کو بیان کیا تھے تو یہ لاوہ رستہ آپ دیکھ رہے تھے مزید تھوڑا آگے چلیں گے آپ کو مدینہ شہر دیکھے گا